اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائے چینل ڈبلیو بی جی ٹیک جی ویورز ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے بہت چیزیں پر دست بہت کمال فیچر لے کر آیا ہوں میری ہی گوشت ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ترڈ اپلیکشن انسٹال نہ کریں اور جہاں تک ہو سکے موبائل جو کہ کپنی کے سیٹس میں فری انسٹال فیچرز پہلے سے انسٹال ہوں وہ یوز کریں تو کیونکہ ترڈ اپلیکشن کا کوئی بروسہ نہیں کہ وہ آپ کے بیگراؤنڈ میں چل رہا ہوں اور آپ کا ڈیٹے کنزیو کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو ایمپورٹن اپلیکشن ہے پیس بوک ویڈ سیپ یا وغیرہ جو بھی بیزنس اپلیکشن ہے اس کا ڈیٹہ اپنے سرور تک پہنچا رہا ہوں تو چلو شروع کریں سب سے پہلے اپنے سیٹنگ کو کلیک کریں سکرول ڈاؤن اور بیٹری کو کلیک کریں یہاں پہ اپ لانچ یعنی جو جو اپلیکشن آپ کے بیگراؤنڈ پہ لانچ ہو رہا ہے یہاں پہ کلیک کریں یہ دیکھیں بائی ڈیفال سے بھی اپلیکشنز آن ہوتے ہیں اور سب اپلیکشن آپ کے سمارٹ پون کے بیگراؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنے فصل کا اپلیکشن اپنی ڈیزار اپلیکشن جو کہ آپ کے لیے امپورٹڈ ہے اور آپ کے لیے جو بیگراؤنڈ پہ ڈیٹہ کو کنزیوم کرے یا بیگراؤنڈ پہ آپ کا نوٹکیشن محصول ہوں تو وہ اپلیکشن کو آف آن کریں جسا کہ میرے مبائل میں سبھی آن ہے تو میں اس کو آف کرتا ہوں اس پہ چیک آف کریں تو یہ سے بھی اپلیکشن آپ آف ہو چکے ہیں اگر میں چاہو کہ میں اپنے ڈیزار کے اپلیکشن کو آن کر جسا کہ پیس بوک یا ورڈ سیپ وہ انہیں بیگراؤنڈ پہ چلنا ضروری ہے کیونکہ وہ اس کی نوٹکیشن یا اس کی جو بھی میسیجز وہ بیگراؤنڈ پہ ریسیو ہو تو اس کو آن کرتا ہوں میں سکرول ڈاؤن یہ دیکھیں پیس بوک اس کو آن کریں اس کو اس پہ دوبارہ ٹک کریں تو یہ تین آپ آپ کو دیکھا رہے آٹھو لانچ سیکنڈری لانچ رینڈ بیگراؤنڈ آٹو لانچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیگراؤنڈ میں چل رہا ہو یا مطلب جو نووال آپ کا ریبوٹ ہو تو یہ آٹومیٹکلی آن ہو سیکنڈری لانچ کا مطلب یہ ہے کہ تڑھ اپلیکشن ہے کوئی اور اپلیکشن آپ کا یہی اپلیکشن آن کریں جسا کہ مطلب پیس بوک کا جو اپلیکشن ہے بہت سی تڑھ اپلیکشن ایسی ہوتی ہے جو کہ پی فیس بک کا اپلیکیشن خود ہی وہ جو ہی وہ آہ لانچ ہو جائے تو آپ نے ساتھ فیس بک کا اپلیکیشن بھی لانچ کرتے ہیں فیس بک کا اپلیکیشن کو اپنے سرور کا آہ اس کا تک وہ لے جاتے ہیں اور رنن بیگراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن آپ کے بیگراؤنڈ میں آپ کے سمارک پون کے بیگراؤنڈ میں چلتا رہے تو میں تینوں کو کلک کرتا ہوں اوکی اور یہاں پہ کلک کریں تری ڈوٹس پہ کلک کریں لانچ ریکارڈ پہ کلک کریں یہ اب اس سری اپلیکیشن کی ہیسٹری آپ کو بتا رہا ہے کہ کون کون اپلیکیشن بیگراؤنڈ میں لانچ ہونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس اپلیکیشن اس پیچرز کو آن ہونے کی وجہ سے یہ اپلیکیشن رسٹرکٹ ہو رہے جیسا کہ میں نے پیس بک کو یہ الاو کیا ہے تو جو الاوڈ ون ٹائم یہ ڈیو ریکارڈ لانچ ہر بائی انڈرویڈ ویڈ میٹ آٹو لانچ فیس بک وارہ وارہ اس سے بھی اپلیکیشن ہیتیم اپلیکیشن دیئے دیکھیں پہ اٹو لانچ رسٹرکٹ ہے تری ٹائمز اس اپلیکیشن نے بیگراؤنڈ میں لانچ ہونے کی کوشش کی لیکن بائی یوزنگ اپ دیس فیچرز انہیں نے بیگراؤنڈ میں رن ہونے سے رسٹرکٹ کیا اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے اپلیکیشن آپ کے پیس بک کا اپلیکیشن لانچ کرنے کی کوشش کرتا ہے جسا کہ پیس بک لانچ بائی اڈاپ اکروبیٹ اس طرح کے اور بھی ایف اسسٹن لانچ بائی ہوای مبائل سروسز پیس بک لانچ بائی ڈیو ریکارڈر تو یہاں آپ یہ بھی ریالائز کر سکتے ہیں کہ کون کون سے تڑھ اپلیکیشن ایسے ہیں جو کہ میرے پیس بک کا ڈیٹا یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے یا میرا پیس بک کا اپلیکیشن لانچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں سے آپ اس کو آہ آہ آف کریں تو وہ آپ کا پیس بک کا اپلیکیشن بیگراؤنڈ میں لانچ ہونے کی کوشش کر بھی رہے تو یہاں پر یہ اب ایس پیچر سٹک کرے گا آپ اس کو آہ مینولی بھی سٹ کر سکتے ہیں کہ کون کون سا اپلیکیشن بیگراؤنڈ پہ رہنا اور کیا کیا پیچر وہ یوز کر رہے ہیں تری ڈوٹ پہ ایک لیک کریں مینج مینولی پک لک کریں تو یہاں سے آپ اپنے ڈیزائر کے اپلیکیشن کو سٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بیگراؤنڈ پہ رہنوں اور اس کے لیے یہ تین فیچرز بھی آپ دے سکتے کہ کیا کیا پیچرز یہ پروائیڈ کریں جیسا کہ آٹو لانچ یعنی مطلب یہ اپلیکیشن بیگراؤنڈ پہ بھی رن ہو اور یہ جیسے ہی موبائل ریبوٹ ہو تو یہ بائی ڈیفالٹ آٹومیٹکلی آن ہو جائے یہ دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹو لانچ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پلیکیشن سے کوئی اپلیکیشن ہے کوئی آردر اپلیکیشن جس کے ساتھ اس کا لینک ہو یا آپ میں نے ایلاو کیا ہو تو یہ اپلیکیشن کا اپنے ساتھ خود کو خود بھی لانچ کریں اور یہ اپلیکیشن بھی اپنے ساتھ لانچ کریں ٹھر ہوں تڑا اپلیکیشن دیکھ رن نن بیگراؤنڈ یعنی اپلیکیشن بیگراؤنڈ بھی چلتا رہے تو میں ا یہاں اپلیکیشن کو آپ یہ تین پیچر میں سے کوئی بھی پیچر دے سکتا ہے جسا کہ آہ تری ڈی پوٹو کیوب لاور وائل پیپر اس کے لیے میں صرف آہ رنے بیگراؤنڈ اور یہ دو جو فیچرز یہ بھی اس کو میں چیک نہیں کرتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ اپلیکیشن کوئی اور اپلیکیشن اپنی ساتھ لانچ کرے بس میں چاہتا ہو کہ صرف یہ بیگراؤنڈ میں رن ہوتے رہے یہ اس طرح سے آپ کے امپورٹن اپلیکیشن جیسا کہ پیس بوک یا وٹس ایف تو وہ بھی آپ جیسا کہ میں نے پیس بوک کو تین ہوئی فرمیشن دے چکے ہوئے اثر جی میل کیلئے بھی ضرور ہے کہ تین ہوئی فرمیشن دے کیونکہ اگر جی میل بیگراؤنڈ پر رن نہ ہو تو آپ کو جی میل محصول نہیں ہو گئے اثر سے آپ اپنے ڈیزائر کے اپلیکیشن کو یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اس کا ایک فعادہ یہ ہے کہ یہ جو بیگراؤنڈ پر اپلیکیشن آپ رسٹک کر رہے تو یہ بیٹری کنزیومنگ زیادہ نہیں کرے گا اور دوسرے آپ کا ڈیٹا بھی بچ سکے گا اور تیسری یہ کہ آپ کے جو اپلیکیشن کی ڈیٹا ہو وہ بھی یہ یوز نہیں کرے گا سو یہی میری کوشتی کہ میں آپ کے لئے یہ اپلیکیشن یہ لگ کیونکہ ترڑ اپلیکیشن بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت سے ترڑ اپلیکیشن ہوتے ہیں جو کہ یہ پیسیلٹ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے بیگراؤنڈ کی جو اپلیکیشن ہے وہ رسٹک کرتے ہیں لیکن وہ اسی ترڑ اپلیکیشن کی کیا وہ روز ہے کہ وہ اس ترڑ اپلیکیشن کیلئے بھی ضرورت ہے کہ وہ ابھی بیگراؤنڈ پر اہران ہو سکے تو وہ خود ہی بیگراؤنڈ کا ڈیٹا کنزیوم کر رہا ہے اور وہ اس کا بھی کہ آپ روز ہے کہ وہ آپ کا امپورٹنڈ ڈیٹا وہ بھی آپ نے سرور تک پہنچا رہا ہو تو لیورز پلیز شیئر کمینڈ اور سبسکرائب